سب کیسے ہو پوری سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر پیوٹ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور جو لوگ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں جو لوگ کہی سے بھی میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ پاک اپنے زمان میں رکھے اور خوش اور آباد رکھے اور اپنے گھر میں وہ ہمیشہ خوش رہے ہیں اور ہیلدی رہے ہیں چلی جو آپ جن میں موکم بیک سیمیسی ہی دیکھ thing یہ میں دو دن کا اپلوڈ کر رہے ہی ہوں وہ در دناز کا اپلوڈ گارا نہیں ہے یہاں پہ میں نے چنے کی دال جو رکھی تھی وائل ہونے کے لئے اور ساتھ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ پیاز اور میں نے اس کے اندر صرف پیاز جالا ہے اور بگوئی چنے کی دال اور سپیسز ڈال کی پربند کر دیا اور یہاں پہ ساتھ میں دودھ والی سوئیاں وائل کر رہی تھے یہاں پہ کلور فور سوئیاں ایک کپ پانی میں لے کے میں نے وائل کر لیا ان کو یہ دیکھیں بہت اچھے سے وائل ہو رہی تھی اور وہ آج کے دن میں بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور یہاں پہ جی ککر کی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ساتھ سوئیاں بھی وائل ہو رہی تھی میں تھوڑی دیر کے لئے کیچن میں آتی تھوڑا سی ویڈیو شوٹ کرتی اور پھر واپس چیل ہو جاتی اور یہاں پہ کھانے کے لئے ازان کے بابا لے کے آئے تھے بیپ پنوپلا ہو جو ہوتا ہے بہت مزے کے ان کے جو ہے وہ چاول ہوتے ہیں بہت مزے کے چاول ہوتے کہنے کے لئے ہیں توٹل وہ اس گھش کے اندر یہ بنتے ہیں اس کی سوپ کے اندر ہی بنتے ہیں اور بہت مزے کی جتے ہیں اور یہاں پہ جی سوئیاں ہو رہی تھی میں ان کو چیک کر رہی تھی اور میں سوئیاں اور جی چیزیں كیر وغیرہ اور پر دودھ بی بھی زیادہ پسند کرتی ہوں کھلا دودھ میں نہیں استعمال کرتی اگر اس میں بنی ہو تو پھر میں کھاتی بھی نہیں ہوں میں شروع تھی اسی کی کھاتھی ہوں اور مجھے پسند بھی سکنی اور پر بروک کیا اور یہاں پے دال جو ہے وہ کچھ بائل ہو گی ت اور میں نے جب وہ دیکھ رہی تھی اس کو کہ کیا اس کا سین چل رہا ہے اور باہر موسم کی ساتھ میں نے کہا آپ کو دکھاؤں موسم کا سین بہت زیادہ خراب تھا کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا دھوپ تو نہیں تھی لیکن یہ شام کا ٹائم تھا تقریبا پانچ بجے کا ٹائم ہوگا لیکن اس ٹائم بھی اتنی زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی مطلب ایمیجن نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ گرمی تھی اسی میں بیٹھتے ہیں اندر دنوں میں اسی لگاتے ہیں یہ کبرا بطا بچے اسی میں ہی ہوتے ہیں پھر اس لیے آپ کو پتہ ہے عورتوں کا کام ہوتا ہے کرنے والا باہر تو آنا پڑتا ہے کہ جب ہم باہر آتے ہیں تو پھر تو سناب اچھا پھر یہی دل کرتا ہے کہ جلدی ہی کام کریں اور باگیں کمرے میں اور یہاں پہ سوئیان تقریبا ریڈی ہو چکی ہوتی ہیں یہاں پہ سوئیان جو پانی میں بائل ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے لیے تین پیکٹ ڈوٹ کے ڈال کے اور اس کے لیے تھوڑی سی مطلب جتنا میٹ آپ ساتھ کرتے ہیں وہ میں میں نے ڈال دیا اور یہاں پہ بائل ہو رہی تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو میں نے کسٹرڈ پورٹرز کے در شامل کیا ہوتا رہی اور یہاں پہ یہ ڈرائنگ روم میں دکھا رہی تھی آپ کو صفائی کرنے کے بعد اور زوہان جو چھوٹا بیٹا ہے میرا وہ بہت زدہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے مطلب ازان چلا گیا چاچو کے ساتھ باہر اور اس نے شور بچا دیا کہ میں نے بھی جانا ہے پھر میں نے اس کو کہا چلو تو میں اس لالش میں لگاتی ہوں میں نے کہا چل لوگ آگے میں بیٹھے ہیں پھر اس کو میں نے گاڑی بھی بٹھایا اور ازان کا یہ میں ویڈیو جو ہے وہ ڈالی تھی جو پھر بتایا کہ یہ یہاں جانے کے لیے تیار تھا اور اس کو میں نے ادھر جو تھوڑا سا بیزی کیا میں نے کہا ہوا ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں ازان گندا ہے ازان بائیک پہ جا رہا ہے اور یہ بائیک پہ جا رہا تھا اور یہ اس کو دیکھ رہا تھا دیکھیں کس طرح اور یہ دیکھیں یہ آپ رو رہا بیٹھ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے نیچے بتا رہ کہ میں اس کے ساتھ جاؤں چیک کرو جی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنے میں کہتی ہوں کلیور بچے ہیں نا کوئی سین نہیں ہے گاڑی رکھی میں نے اس کو کہا بابا اس کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے میں نے کہا آؤ بیٹھتے ہیں اس نے کہا نہیں بھائی بھائی میں نے مطلب باہر جانا ہے تو ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی تو ہار ٹوٹی پھوٹی بات کو سمجھ لیتی ہے کہ بچہ میرا کیا چاہا رہا ہے تو اس کے بابا کہہ رہے ہیں نہیں کچھ اور کہہ رہا ہے میں نے کہا یہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا پر یہ دیکھیں اسی والے روم کا آل کیا ہوتا ہے سفائی کے پہلے میں نے آپ کو دکھایا اور سفائی کرنے کے بعد آپ کو دکھایا جب ایک روم میں ہی ہوتے ہیں سارے پھر تو اور یہ سارے روم کی یہ مطلب شام کو بھی جو لوگ میرے ولوگ دیکھتے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں ہمارے گھر میں مطلب دو دفعہ سفائیاں ہوتی ہیں دن میں یہ دیکھیں پہلے صبح موارنگ میں ہوگی یہ سفائیاں اب یہ ایوننگ ٹائم میں دوبارہ ہوئی ہیں سفائیاں کیونکہ بچوں والا گھر ہے پھر بھی اور کچھن کا رستہ اپنا باہر والی سائیڈ پہ سب کو پتا ہے اس سائیڈ پہ لانڈری کے لیے لگی ہوئی ہے مشین گرہ بیماری وہاں پڑی ہوتے ہیں کپ� بچوں کو سم ٹائم نہ لانا ہونا ارجنت تو بچوں کو باہر بھی نہ لانا دیتے ہوتے ہیں اور پھر اس وجہ سے کچھن میں زرہ زیادہ کچھل مات جاتی ہے پھر ہمیں کچھن میں تو باہر باہر سفائی کرنے پڑتی ہے اور اس کے بابا کو میں یہاں بلانے آئی تھی اور پھر میں نے کہا دیکھتی ہوں باہر علی کو بھی اور بچوں کو بھی پھر ان کو دیکھا تو پھر میں واپس آگئی اور یہ بہت پیارا سا ڈیکریشن پیسٹو ہے وہ نیسٹ بناوا ہے ایک چڑیا کا اور وہ ب� ہمارے بابا بھی صاف کر لیتے تھے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ گند ہی ہوتا ہے کوئی کوئی گیسٹ آجاتا ہے اور یہ بل سائیڈ میں نے دکھائی نہیں تھی اپنے بیورز کو ان سائیڈ پہ جو ہے کچھ برطن رکھے ہیں اور یہ پھر جی اگلی جو ہے وہ دن کا ویلوگ ہے اگلی دن مطلب کل شام کا جو تھا یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چنے رکھے تھے بائلو نکے لیے اور آلو بھی ساتھ چنے بگو کے رکھے تھے اور آلو بائلو نکل رکھے تھے کیونکہ می ہیں بیٹی اور آج بیدر بھی کچھ ٹھیک تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی مطلب موسم اتنا گرم نہیں تھا پر صبح بہت زیادہ گرمی تھی اور بچے آنکھیں آل رہے تھے یہ دیکھیں کہ بچے یہ اوپر قزن کی بیٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے زوہان اور مطلب بچوں کی ڈریسک چک کریں آپ کے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ ان کو ان کو پڑے دوسرے بنانے پڑتے ہیں بچوں کو ہلکی سی مطلب مطلب لون کے جو نکرز ہیں وہ میں پناہ دیتی ہوں جسری ویڈ شیٹ ہیں بہت ہاف سلیوز والے پناہو تو گرمی کی وجہ سے بچوں کا جوانا کلر بھی بلیک ہو رہتا ہے اور یہاں پہ شام کو میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے دن کو جو بچوں کی کپڑے میں اتارتی ہوں وہ میں صرف میں گلے کر کے رکھ دیتی ہوں اور پھر شام کو مطلب جب کھانا میرے بناتی ہوں ساتھ اور بتائیں میں کچن کے باہر یہ جو گائز یہاں پہ لانڈری گئرہ کپ� دوتے ہیں ہم سارے یہ لانڈری کی جگہ اور پھر میں یہاں پہ بیٹھ کے جو بچوں کی کپڑے دول لیتی ہوں اور بچوں کی نکرز ویڈرہ گرمیوں میں جو ماں ہیں بچوں کی ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مطلب توپی سوٹ آب لے لیں پیسیز جو ہیں شاپ سے مل جاتے ہیں لون کے اور بچوں کی شیٹیں اس چیز سے بنائیں ان کپڑوں سے سوری بنائیں کیونکہ ان کپڑوں سے بچوں کی اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی اور یہ آزان کے کام چیک کر لیں یہ بندہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نلکہ کھلا رہے اور میں ہوں اور کوئی بندہ مجھے روکے نا اور یہ میرے اوپر پانی پھینک رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے جاؤں میری شیم ہو رہی ہے اور یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ چنے بوائل ہو گئی تھے اور اس کے بعد میں نے چنہ چارٹ بنایا تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کا شورٹ سا ویلوگ جب وہ بہت پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں نیکس ایک شورٹ اچھے سی ویلوگ کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں